چھتیس گھڑ کے کانکرے میں جنگل وارفیئر کالیج میں تینات 48 سال کے نریندر سنگھ چودری اتنے ایکٹیو تھے کہ بغیر کھانا یا پانی لیے پوری فرتی کے ساتھ 50 کلومیٹر تک کی دوری آسانی سے تیہ کر لیتے تھے کیمپ میں کسی نے کبھی انہیں بیمار پڑتے بھی نہیں دیکھا تھا انہی خوبیوں کے قارن ان کے ساتھ ہی انہیں سٹیل مین بلاتے تھے نقسل علاقے میں 256 بم ڈیفیوز کرنے والے چودری کی موت انتطر ایک گرنیٹ کی چپیٹ میں آنے سے ہی ہوئی نریندر کانکرے کے جنگل وارفیئر کالیج میں بم ڈیفیوز کرنے کی ٹریننگ دے رہے تھے اس دوران نریندر نے ایک گرنیٹ فینکا سات سیکنڈ بعد بھی جب وہ نہیں فٹا تو وہ اسے دیکھنے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے وہ گرنیٹ سے قریب 30 میٹر دوری پر تھے تب ہی اچانک دھماکا ہوا اور بم کا ایک ٹکڑا سیدھے نریندر کی داہنی آنکھ سے ہوتے ہوئے اندر جا دھسا جس سے ان کی موت ہو گئی جنگل وارف کالیج میں تیناتی کے بعد سے نریندر نقسلیوں کے ٹارگٹ پر تھے انہوں نے نقسلیوں کے کئی پلان کو ناکام کیا تھا نقسلی ان سے پریشان تھے اسی لیے وہ نقسلیوں کی ہٹ لسٹ میں تھے 2008 میں نریندر کے نام کونڈے کے پاس پرچے بھی فیکے گئے تھے نریندر سنگھ کو بم ڈیفیوز کرنے والے سپیشلسٹ کے طور پر جانا جاتا تھا راجستان کے ناغور کے رہنے والے نریندر سنگھ چودری کو جات ریجیمنٹ کے بعد 2005 میں جنگل وار کالیج کانکرے میں تینات کیا گیا تھا یہاں وہ پرموٹ ہو کر نان کمیشن آفیسر پلاتون کمانڈر ہو گئے تھے ان کے ساتھی انہیں اپنا گروہ مانتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ نریندر سنگھ اتنے نیڈر تھے کہ پوری ٹیم کو بم سے دور رکھتے تھے اور خود پاس جا کر ڈیفیوز کرتے رسک لینے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ چودری کو بم نکالنے میں ایسی مہارت تھی کہ بم دیکھتے ہی وہ بتا دیتے تھے کہ وہ جمین سے باہر آئے گا یا پھر اسے وہیں ڈیفیوز کرنا ہے جنگل وار کالیج میں تینات ہونے کے بعد انہوں نے اب تک دو سو چھپن بموں کو ڈیفیوز کیا تھا انہیں ان کے ساتھی سٹیل مین کے نام سے بلاتے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر ان کی موت ہوئی تو بم فٹنے سے ہی ہوگی اور چھتیز گڑ میں ہی ہوگی ہوا بھی ویسا ہی جیسے ہی ان کی موت کی خبر فیلی ان کے سارے ساتھی ان کی اس بات کو یاد کرنے لگے ان کے افسر بریگیڈیر پی کے پونوار بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جرہ سی چوک ہوئی تو دوبارہ چانس نہیں ملے گا مجھے تو لگتا ہے کہ کسی دن کوئی چوک میری بھی جان نہ لے لے اتنا کہنے کے بعد وہ ہنس پڑتے تھے نہ صرف چھتیز گڑ بلکہ پورے بھارت ورش کی جنتہ رنی ہے شری نریندر سنگھ چودری کی کرمنشتہ اور بلیدان کی شری نریندر سنگھ چودری نے سبھی سکھ سو ویدھاؤں سے دور چھتیز گڑ کے جنگلوں میں رہ اپنا سارا جیون دیش کی سیوہ میں